ایج صاحب کو اس حالت نے بتایا میں نے کہا آپ نے کہا تھا کہ میرے گھر اگر کوئی سرچ وارنٹ لینے آئے گا تو وہ آپ نے تیہ کیا کہ ایک ایک ان کا کوئی ایس پی پولیس تھا اور ایک ہمارا آدمی اور وہ کٹھے سرچ کریں گے ہم نے کہا بسم اللہ چالیس لوگوں نے دروازہ توڑ کے میرے گھر گزائے اور تب جب میں یہ بتا چکا ہوں میں وہاں اسلام آباد تھا پیشی کے لیے میری بیوی اکیلی دیندار خاتون جو دنیا میں جن کا واسطہ نہیں ہے اپنی زندگی گزارتی ہے وہ اکیلی یہاں یہاں سے دروازہ توڑ کے اندر گھسے چالیس پچاس پولیس والے کوئی چھتوں پہ چڑ گئے یہاں بچارے جو لوگ ملے کوئی چار پانچ ذرا دیکھیں وہ بچارے ملازم ان کو مار مار کے ان کی چیخوں کی واضح آ رہی ہے وہ کسی کا بازور توڑ دیا پکڑ کے ایک کو بھوش کر کے وہ نالی میں پھینک کے چلے گئے یعنی انسان تو چھوڑے درندے بھی یہ نہیں کرتے اور کس قانون کے تحت کیا جب عدالت نے بتایا وہ اتا کہ آپ جائی نہیں سکتے سرچ وارنٹ کے بغیر اور سرچ وارنٹ میں بتایا کہ کیا ہوگا دو لوگ صرف آئیں گے یا چالیس پچاس لوگ جو پولیس والوں نے کیا لوٹ کے لے گئے جو چیزیں ملی لے گئے وہاں بچارے نوکروں کی جو جو ملازموں کی جو جگہ تھی وہاں چلے گئے ان کی چیزیں لوٹ کے لے گئے سوشل میڈیا کا لڑکا تھا وہ اپنے کیمرے وہ لوٹ کے لے گئے چلے گئے یہ ہو رہا ہے اس ملک میں یہ آزاد ملک میں نہیں ہو سکتا یہ غلاموں کا ایسے ہوتا ہے جن کا بھیڑ بکریہ ہمارے کوئی رائٹس ہی نہیں ہے اور اس کے بعد میں نے یہ بھی کہا کہ مجھے پتا کیسے چلا کہ یہاں ایک واردات ہونے والی تھی پہلے تو مجھے جوڈیشل کمیشن جوڈیشل کامپلیکس کے اندر مارنے کی پورا پلان بنا ہوا تھا ہمارے وکیل جو اندر گئے جو تھوڑے سے لوگ تھے انہوں نے وہاں بتایا کہ محولی کچھ اور تھا وہاں نامعلوم لوگوں نے کمرے رکھے ہوئے تھے اس کے بعد سی ٹی ڈی کے کپڑوں کے اندر نامعلوم لوگوں نے ان کے کپڑے پہنے ہوئے تھے وہاں رینجرز وہاں پولیس اور وہاں یہ حالات تھے کہ جو ہمارے جن لوگوں کے نام لکھے ہوئے تھے کہ جنہوں نے وہاں مجھے رپریزنٹ دس لوگوں نے جا رہا تھا ان میں سے شبلی فراز کو مارا انہوں نے وہ بچا رہے اس کے ابھی تک اس کی ہڈی توڑ دی ہے کریک کر دی ہے شبلی فراز کو وہ جا کے ہسپل ہسپل چلا گیا ہمارا جو عمر سلطان تھا نام دیا ہوا ہے اس کو مارا مارا اس کا موہ کے اوپر ناک اس کی ہڈی توڑ دی کچھ بھی نہیں ہوا اندر یہ حالات تھے میں نیچے چالیس منٹ انتظار کر رہا ہوں اوپر سے پتھر مار رہی ہے پولیس اشتیال دے رہی ہے لوگوں کو ٹیئر گیس کر رہی ہے میں وہاں انتظار کر رہا ہوں اپنی پیشی کے لیے اندر گزتا ہوں تو وہاں اور ہی محول تھا تو پلان بنا ہوا تھا مجھے مارنے کا کیونکہ مجھے پولیس آفیسرز نے بتایا کیا پلان بنا ہوا تھا وہ خود حیران تھے اسلام آباد کا آئی جی اس میں شامل تھا اس کو پتا تھا اور نامعلوم افرادوں کو پتا تھا انہوں نے مجھے وہاں قتل کرنا تھا اللہ نے بچایا کیسے ہم وہاں اگر وہ جو حالات تھے وہ ایسے تھے کہ وہاں اندر گزی نہیں سکتا تھا تو ہم واپس آگئے پھر یہاں مجھے کیسے پتا چلا کہ ادھر پلان کیا ہوا تھا مجھے ایسے پتا چلا کہ مجھے پھر پولیس کے اندر سے لوگوں نے بتایا سینئرز نے بتایا کہ یہاں کلان پنا ہو اور یہاں آئی جی پنجاب اس میں پورا شامل تھا آئی جی اسلامباد اور نامعلوم افراد انہوں نے ملک کے یہاں آپریشن کرنا تھا ایک ہزار رینجر کو انہوں نے تیار کیا ہوا ہے کہ جب بھی وہ فیصلہ کریں گے تو جناب قلعے میں فتح کریں گے اور پھر مجھے یہاں قتل کرنے کا پلان ہے مجھے پولیس والوں سے میں پھر سے کہہ رہا ہوں یہ پولیس اس وقت ڈری ہوئی ہے کیونکہ نام تو ان کا پڑ جانا ہے نامعلوم افراد کا تو نام آنا ہی نہیں ہے تو انہوں نے پولیس والوں نے مجھے آکے کہا کہ خان صاحب یہاں سے چلے جائیں کوئی کہتا جی ازاد کشمیر میں آپ کی گورنمنٹ ہے ادھر چلے جائیں کوئی مجھے کہتا کہ آپ کی گلگت بلتستان میں گورنمنٹ ہے ادھر چلے جائیں وہ خوف زدہ ہے دیکھیں اور پھر اچھا پھر مزایہ خیص بات کیا ہے فیصلہ کیا جی کہ وہ ایک جی آئی ٹی بنے گی جی آئی ٹی کون بنائے گا جی آئی ٹی وہ لوگ بنائیں گے جو مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں ابھی تک پہلے یہ تو پوچھیں کہ جو جی آئی ٹی میرے اوپر بنی ہوئی تھی اس کو تباہ کس نے سیبوٹاج کس نے کیا کیا ہوا کہ وہ جو جی آئی ٹی کے فائنڈنگز تھی اس کا ریکارڈ کے در سے غائب کیا گیا کیوں آفیسرز بدلے گئے کیوں جیسی یہ کیٹ اگر گورنمنٹ آئی وہ جی آئی ٹی کو ڈس بینڈ کیا گیا اور وہی آفیسرز جو سیبوٹاج ان کو اوپر بٹھا دیا جو سیبوٹاج کرنا چاہتے تھے جن کے اوپر پروسیکیوٹری جنرل نے کہا کہ ان کو اوپر کارواہی کرو کہ انہوں نے جی آئی ٹی کو سیبوٹاج کیا انہی کو انہوں نے آنکھ اوپر بٹھا دیا اور اب وہی لوگ ایک اور جی آئی ٹی بنائیں گے یہ انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے میں نے تب بھی کہا تھا میں آج بھی کہہ رہا ہوں اگر جی آئی ٹی بنانے آپ سیریس ہیں چیف جسٹس کے نیچے بنائیں اور ہمیں کسی کے اوپر کانفیڈنس نہیں ہے اس گورنمنٹ کے اندر وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے پہلے بھی مجھے قتل کرنے کوشش کی اب پھر کریں گے اور بار بار کہہ بیٹھا ہوں کہ کریں گے کیونکہ ان کو خوف زدہ ہے کہ کہیں عمران خان آ گیا تو ہمارا اتصاب ہو جائے گا اس خوف سے یہ سارے ڈرامے ہو رہے ہیں یہ جو ساری تیاری کی جاری ہے کہ جی رامے کو ایک اور حملہ کریں لیکن میں آج اپنے سارے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں دیکھیں میرے کارکونوں کو بھی آپ کو میسج دینا چاہتا ہوں اپنی قوم کو میسج دینا چاہتا ہوں دیکھیں پہلے تو میں نے کبھی یہ مجھے کہتا ہے نیجی ازاد کشمیر چلے جاؤ میرا یہ ایمان کا حصہ ہے جب اللہ نے فیصلہ کر لیا اس دنیا سے جانا ہے چاہے میں وہ ازاد کشمیر چلا جاؤں چاہے میں جدر مردی چلا جاؤں کوئی نہیں روک سکتا یہ قرآن کے واضح لکھا ہوا ہے جنگ خندق اور میرے خیال میں جنگ بدر کے بعد بھی یہ آیتیں یہ تھیں کہ آپ موت سے نہیں بھاگ سکتے سو مجھے کوئی فیصل میں تو اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں میرا تو ہی نزب الہین یا کنابد ہو یا کناستہ میں تو اس سے مدد مانگتا ہوں لیکن میں اپنی ساری قوم کو بھی آج کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اگر آپ اس ملک کو حقیقی طور پہ آزاد کرنا چاہتے ہیں تو آپ سب کو قربانیاں دینی پڑیں گے کبھی بھی آزادی قربانیوں کے بغیر نہیں ملتی جو چھوٹا سا طبقہ قبضہ کر کے بیٹھ جاتا ہے چاہے وہ بیرونی طاقت ہو چاہے آپ کی اپنے قبضہ گروپ ہو جو یہ اوپر بیٹھ کے ہیں یہ اتنا زیادہ فائدہ اٹھا رہے ہیں اس کرپٹ سسٹم سے لوگ تو لائنوں میں لگ کے آٹے کی لائنوں میں مر رہے ہیں لیکن ان کے پاس جو ایک تو ان کے عرب اور روپے کے کیسز ماف ہو رہے ہیں اور مزید اور پیسے بنانے کے ان کی اپرچونٹیز ہیں پیسہ ان کا باہر پڑھا ہے ملک ڈوبتا ہے ان کو فرق نہیں پڑتا اگر آپ کا کسی کا خیال ہے کہ یہ جو قبضہ گروپ آرام سے چھوڑ کے چلا جائے گا غلط فہمی میں نہ رہے ہیں ازادی کے لیے قربانی اور جد و جہد دینی پڑتی ہے آپ سب کو میں آج کہہ رہا ہوں کہ میں تو تیار ہوں میں اس کو جہاد سمجھتا ہوں میں پولٹکس نہیں سمجھتا میں تو تیار ہوں جو اللہ نے فیصلہ کرنا ہے لیکن میں تو یہیں بیٹھا رہا ہوں گا زمان پاک میں جس نے آنا ہے یہاں آگے مار دے لیکن میں یہاں سے نہیں جانے لگا اور میں آپ سب کو یہ میسیج دینا چاہتا دیکھیں یہ خوف جو ہے نا یہ پھلایا جا رہا ہے یہ لوگوں کو پکڑ دھکڑ اور یہ اور وہ اور ضلیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ اپنے آپ کو ضلیل کر رہے ہیں آپ نے کسی نے اس سے خوف زدہ ہو کے اپنی آزادی کی تحریک سے پیچھے نہیں ہٹنا اور جو شعور آگیا قوم میں جو ہمارے نوجوان آج کھڑے ہو گئے ہیں آپ نے اب اس سے پیچھے نہیں ہٹنا یہ تحریک ادھر پہنچے گی جہاں ہم اپنے آپ کو ایسے ایک ایک وہ پاکستان بنے گا جہاں ہمیں کوئی خوف نہیں ہوگا کہ ہمارے پر کوئی ظلم کر سکے جہاں ہمیں ساروں کو کمزور سے کمزور کو پتا ہوگا کہ کسی نہ کچیری میں نہ تھانے میں نہ کسی پٹوار خانے میں کوئی اس کے اوپر ظلم نہیں کر سکتا نہ کوئی نامعلوم افراد آکے اس کو رات کو اٹھا لیں گے کیونکہ ہم ازاد ہوں گے کیونکہ قانون ہمیں پروٹیکشن دے گا اور جو میرا منارے پاکستان کا جلسہ ہے جو کل شام کو انشاءاللہ کل رات کو عشاء کے بعد تراوی کے بعد جو انشاءاللہ ہم منارے پاکستان میں جلسہ کریں گے میں آپ کو اپنے حقیقی ازادی کا پورا روڈ میں بتاؤں گا میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے کیسے اس عذاب سے نکلنا ہے ہم نے کیسے اپنے ملک کو یہ جو دلدل میں ہم پھس گئے ہیں جو برے حالات ہیں ہم نے کیسے نکلنا ہے اس سے میں انشاءاللہ آپ کو اپنا پورا پلان بھی دوں گا جو بھی کہتے جو بارش ہوگی ہمیں کوئی بارش بورش کی فکر نہیں ہے قوم نے اس طرح نکلنا ہے کہ آپ نے پیغام دینا ہے ان لوگوں کو جو ہماری ازادی ختم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ ایک زندہ قوم ہے لہور کے لوگوں کو میرا خاص طور پر پیغام ہے کہ دیکھیں تحریکیں جو لہور سے شروع ہوتی ہیں وہ سارے پاکستان میں پھیل جاتی ہیں میرے سامنے انیس سو ستر میں لہور میں تحریک شروع ہوئی تھی آج بھی وہ وقت آگئے لہور کے لوگوں آپ نے نکلنا ہے اور آپ نے پوری طرح منارے پاکستان میں میرے ساتھ کل میری پوری تقریر سنی ہے یہ میرا پہلی بار میں قوم کے سامنے تقریر کروں گا یہ پہلی دفعہ ہوگا اس سال یہ اس سال کا میرا پہلا جلسہ ہوگا اس میں میں چاہتا ہوں کہ آپ بھرپور طریقے سے شرکت کریں اور آپ جو میں آپ کو روڈ میپ دینے لگا ہوں حقیقی ازادی کا اور ہم نے کیسے اپنی معیشت کو اس دلدل سے نکالنا ہے آپ نے سب نے آکے اور اس میں شرکت کر رہی ہے سارے لہوروں لہور کو میں پھر کہہ رہا ہوں انہوں نے ہر قسم کی رکافٹیں ڈال لی ہیں یہ پکڑ دھکڑ بھی لوگوں کی اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگوں تاکہ ڈریں تاکہ لوگ آئیں نہ تاکہ ہمارے کارکونوں کو پکڑیں گے تو لوگ پہنچیں گے نہیں کوئی فرکی پڑتا آپ نے اس اس ظالم اور اس اس وہ سوچ جو کہ جو ملک کو سمجھتی ہے کہ ہم بھیڑ بکری ہیں اس کو شکست دینے کے لیے آپ نے سب کل نکل لے ہیں اور انشاءاللہ تراویہ کے بعد رات کے نو بجے انشاءاللہ پھر ہم آپ سب سے منارے پاکستان میں ملاقات ہوگی پاکستان زندہ باد